امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المومن دعائے فرسلس فرماتے ہیں کہ مومن جب دعا کرتا ہے تو تین حالتوں میں سے ایک حالت اس کو ملتی ہے مومن امام سجاد فرماتے ہیں کیا؟ یا تُس کی حاجت یوں ہی کر دی جاتی یا یاد دخیرہ لہم زخیرہ کر دی جاتی تو یا دعا پوری نہیں کی جاتی زخیرہ میں رکھی بھی نہیں جاتی پھر کیا یہ دعا ضائع جاتی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کی باہرگا میں جو آپ دعا کریں وہ ضائع جاتی ہے پھر فرمایا مانم نے کہ دعا جو قبول نہیں ہوتی اس کے بجائے اس کے بدلے اس کے عوض میں خدا کیا کرتا ہے ایک ایسی بلا جو دعا کرنے والے مومن کو جکرنے والی ہوتی ہے وہ بلا اس سے کال دی جاتی ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں اس آیت کا ایک معنی یہ بھی نکل کے آتا ہے کہ آپ جو اپنے یہ دعائیں کرتے ہیں یا تو خدا پوری کرتا ہے یا زخیرہ کرتا ہے کہ مناسب وقت پر اس بچے کو جس نے دعا کیا مجھے گاڑی چاہیے ابھی بہت جلدی ہے چوبیس پچیس برس کا ہے ابھی کھلندرہ درکا ہے کھل دودھ کے اندر اس کی عمر ہے اگر اس کو گاری مل جائے گی یہ اپنی حیثیت بھول جائے گا دو چاند کو زخمی کرے گا اپنا نقصان کرے گا ماں باپ کو پریشان کرے گا سبک پر جائے گا لوگ کی جان کیا خطرہ ابھی ہم اس کو نہیں دیں گے اچھا ہے کن کے ساتھ کرتا ہے خدا المومن ہر ایک کی حیثیت اتنی ہے کہ خدا اس کی مسئلہ ہے دیکھیں دینے کے سلسلے میں لہٰذا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بارہ اماموں کو نہیں مانتے خدا ان کی بڑی جلدی تو ان کو پورا کر دیتا ہے آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو چپی ہے متصل ہے بارہ پانچ اور چودہ سے آپ کی خدا جو آپ کو دیکھ کے دے گا خدا صرف یہ دن دیکھتا ہے کہ آپ نے جو چیز مانگی آپ کو دے دیں بلکہ خدا کی نظر میں آپ کا وجود قیمتی وجود ہے کیونکہ آپ کا وجود بارہ پانچ اور چودہ کے وجود سے جڑا ہوا ہے جس جس کے دن میں بارہ پانچ اور چودہ کی محبت ہے خدا کا حساب ان کے ساتھ الگ ہے جن کے بھی تو محبت نہیں ہے ان کے ساتھ الگ ہے لہذا کبھی بھی جو دعا قبول دنی ہو رہی ہے تو آپ دیکھ دیجئے اسٹیٹس کیا ہے آپ کا